سواغت ہے سبی دلسکو کا گریس سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے اتر پردیس کی خبریں ہمارے چینل سے ملتی رہیں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کار نوٹفیکیسن آپ کو ملتا رہے اور موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں سائیبر اپراد جس طریقے سے آگے بڑھا ہے کہ اس نے لوگوں کو حیرانی اور پریسانی میں ڈال دیا ہے سائیبر اپنات کرنے کا جو نیا نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے اس کو سن کر کے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور اپنا جمع پونجی گواں دیتے ہیں کچھ ایسا ہی معاملہ سرابستی جنپت کے کونہ تھانا چھتر انترگت آندھر پروہ گاؤں سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی لیپٹاپ لے کر پہنچتے ہیں سکینر لے کر پہنچتے ہیں اور گاؤں والوں سے یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایسرم کارڈ بنا ہوا ہے تو اس پر موڈی سرکار نے دس ہزار روپے بھیجے ہوں گے اگر آپ کا دس ہزار روپے ابھی تک کھاتے میں نہیں آیا ہے تو اس روپے کو دلانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اس کے لیے آپ کو انگوٹھا لگانا ہوگا بینک پاسبک لانا ہوگا اور ایسرم کارڈ اور آدھار کارڈ لانا ہوگا اس طریقے کے جھانسے میں آ کر کے لالچ میں پڑھ کر کے یہاں پر لگ بھگ پندرہ لوگوں نے انگوٹھا لگا دیا اور اس کے بعد میں انگوٹھا لگوا کر کے اس جالساج نے اس فراد نے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ آپ کا انگوٹھا سو نہیں کر رہا ہے اس کے بعد میں وہاں سے وہ لوگ موٹر سائیکل اٹھائے اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد میں جب یہ لوگ پیسہ چکرانے کے لیے گئے تو پتا چلا ان سبھی کے خاتوں سے دس ہزار روپے آٹھ ہزار روپے نکال لیے گئے ہیں بہرحال ابھی اس وقت میں ایک اونہ تھانے میں پہنچا ہوں اور ایک اونہ تھانے میں لگ بھگ چار پانچ لوگ پہنچے ہیں جن کے خاتے سے دس دس ہزار روپے کر کے ٹرانجکسن کر لیے گئے ہیں یہاں ایک اونہ تھانے میں لوگوں نے پراتنہ پتر دیا ہے اور اس کے بعد میں جا کر کے بینک پر ایک پراتنہ پتر دیا ہے تاکہ اپنا خاتہ بند کروا سکے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے سرابستی پولیس اور سرابستی میں ایک جاگروپتہ بھیان چلایا جا رہا ہے سائبر کرائم کے پرتی لوگوں کو سترک کیا جا رہا ہے ساؤدھان کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لالچ میں لوگ میں پڑھ کر کے لوگ اپنا جمع پوجی گواہ دیتے ہیں اور سب سے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ان سائبر تھگوں کا جو سائبر تھگ ہیں ان کا فوٹو بھی اس وقت کسی نے بنا لیا ہے ان کا فوٹو ہم آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں آپ لوگ پہچان کرنے کی کوشش کیجئے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ابھی سرابستی چھوڑ کر کے کہیں گئے نہیں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ سرابستی کے کسی دوسرے گاؤں میں لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ دونوں جوڑا جس میں سے ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے موٹر سائیکل سے آتے ہیں ان کے پاس میں کمپیوٹر ہے اور سکینر ہے اگر آپ لوگوں کو یہ جوڑا کہیں بھی دکھائی پڑتا ہے تو آپ لوگ تتکال جو ہے ان کو پکڑ لیجئے اور اسطحانی پولیس کو اور ڈائل ایک سو بارہ کی پولیس کو بلا کر کے ترنت ان کے حوالے کر دیجئے سرابستی جنپت کے ایک اونہ تھانا چھیتر کے آندھر پروہ گاؤں میں کل دن میں بارہ بجے یہ لوگ پہنچے اور ان لوگوں نے موڈی سرکار کی ایک یوجنا کے دورہ لاب ملے گا ایسا بتا کر کے بھولے بھالے گرامیڑوں کو فسا لیا اور یہ جو گرامیڑ ہیں ان کے اندر اتنا دیماغ نہیں تھا کہ جس موٹر سائیکل سے وہ آئے تھے اس موٹر سائیکل کا پوٹو کھینچ لیتے اور اس میں سے ایک مہلا بیٹھی ہوئے ایک یوتی بیٹھی ہوئی ہے جو تقریباً کس بیس سال کی ہے گول چہرہ ہے اس کا چسمہ لگائے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی ٹھیک طریقے سے ویل مینیز کر کے اس نے اپنے آپ کو رکھا ہے جیسے کوئی ادھکاری دیکھ سکے تو دوستو لگاتار ہم لوگ آپ لوگوں کو ساندھان اور ستر کر رہے ہیں کہ اس طریقے کا انگوٹھا کبھی بھی نہ لگائیں پاس بک کبھی بھی اور اوٹی بھی کبھی کبھی نہ سیئر کریں اور اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ لڑکی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس نے نرنگی کلر کا دوپٹہ ڈالا ہوا ہے ہارا کمیچ پہنے ہوئے ہیں سائد سفید جینز پہنے ہوئے ہیں کوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں چسمہ بھی لگائے ہوئے ہیں دیکھنے میں سمارٹ لگ رہی ہے اور دوسری طرف جو لڑکا ہے یہی دونوں لوگ جو آ کر کے ٹھگی کر کے گئے ہیں تو گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں سے ایک بار فیس اپیل کرتا ہے دوستو کی ایسے لوگوں کے چکر میں انہا پڑھیں آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے موبائل پر فون آتا ہے اور ان سے بتا جاتا ہے کہ آپ کی لاٹی نکلی ہے آپ کا آواز آیا ہے آپ کا عثمان کارڈ بنانا ہے آپ کو فلانا فلانا یوجنائے بتائیں گے وہ فلانا فلانا یوجنائے بتا کر کے آپ سے جو ہے آپ کو ایک لنک بھیج دیں گے اور اس لنک پر گرک کرتے ہی آپ کے کھاتے سے سارے پیسے نکل جائیں گے اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ سائیبر تھکوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب دندہارے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں بھولے بھالے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور ان کے کھاتے میں جتنا پیسہ ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے نکال لیتے ہیں تو ان دونوں کا تصویر ہم نے آپ کو دکھایا ہے اگر یہ سرابستی جنپد یا پورے دیوی پاترمنڈل میں کہیں بھی کہیں بھی گھوم رہے ہوگر یہ لوگ اور کوئی یوجنہ بتا کر کے اگر آپ کے پاس آئے ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے اپنا بینک پاسبوک انگوٹھا وغیرہ جو ہے بہت ہی سمحال کریے لگائیے وغیرہ جیسے کوئی پہنچتا ہے کوئی آپ کو کوئی لاپ دینے کی بات کہتا ہے کوئی لالچ میں لینے کی بات کرتا ہے تو اس پر بلکل ہی آپ لوگ بھروسہ نہ کریں آئیے ہمیں سبھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آخر کارنگ کے ساتھ کیسے ہوا ہے سب جی ہم لوگ فوٹو لیا ہے ان ان کا ہم لوگ فوٹو کھینچ لیا تھا ہاں فوٹو ہم لوگ کھینچ لیا تھا ان کے ہاں صاحب ہم لوگ گریب آدمی ہیں ہمیں پیسے دیو آوا جائے ہم لوگ مجدوری کرے والے ہمار سلوگن بچہ کئی سے جی آوا جائے کبھی نہ ہے پہلی تفہ ہاں ہاں پھوٹو ہم لوگوں نے کھینچا ہے ہاں پھوٹو ہم لوگوں نے کھینچا ہے ملکی دکھائی پڑ رہی ہے اس ملکی کو پہلے کبھی دیکھے ہو کبھی نہ ہے کبھی نہ ہے آپ کا کتنا پیسہ نکال گیا ہے آٹھ ہزار ہاں جی انگوٹھا لگوایا تھا کہا تھا کہ انگوٹھا لگوایا پھر اس نے کہا کہ تمہارا انگوٹھا سو نہیں کیا موبائل پہ میسیج نہیں آیا کوئی کیا نہ آیا پیسہ نکال گیا ہے یہ کئی سے ہو گیا یہ مانگین کی ادھار کارل اس مارکارل لیا تو ہم سبھی لاؤگا دین کا کون مانگا وہی جو آئے تھے کوئی ادھکاری بن کر آیا تھا مارکاری بن کر آئے رہا کیا پہنے مہنے ہوئے تھا کیا اس کے ہاتھ میں سامان ہو گیا رہا تھا پہنے رہے ہیں کپڑا کوٹ بھی پہنے رہے ہیں پینٹ پہنے رہے ہیں کمپیوٹر ہو گیا رہا ہاں کمپیوٹر لیا رہے ہیں لیپٹاب لیا رہے ہیں اس نے آ کر کے آپ سے سب سے پہلے کیا کہا کہ آپ کو کوئی پیسہ ملے گا لاب ملے گا ہاں کہیں کی موڈی والا پیسہ ملا ہے یا نائم ملا ہے تو ہم سبھی کہیں نائم ملا ہے تو کہیں کی ادھار کارل لیا اگلے مہینہ تک کیا آئی جائے اگر کوئی آئی جانج پرتال کرے تو بتائی دے کہ ہاں جانج کرے آیا رہا ہاں تو ہم سبھی انگوٹھا لگائی دیں گا ہم میں سب کا پتہ نہ آئی رہا جب لگاو گا تب کہیں کی منیا یا من تو ہر انگوٹھا سونا ہے کنسی جاؤ کب جان پہ کی پیسہ نکل گیا ہم جب گھرے گئے ہیں تو گھر سے پھر ہمیں باپسی کہیں دیں کہیں کی جاؤ مطلب ہمارے اٹھے نے ساکھا ہے تو کہیں ہوا اسے جاؤ چک کرواؤ دیکھو پیسہ آئے تو کہ اللہ لگائی دیں گا تب جن پر ہم چک کروائیں تب دیکھیں تو ہم پیسے نہ رہا تو ہم دن کے لگے پھون کریں انگر پیسہ نہ لگا رہا اچھا جو لوگ آئے تھے اس طریقے سے کئی لوگوں کا انگوٹھا انہوں نے لگوایا ہے ان کو آپ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کتنا پیسہ آپ کا نکالا ہے اس نے آٹھ ہزار اچھا آپ کے اگل بگل پروس میں بھی نکال لیا وہ لوگوں خاتے ایک جن کے پانچ ہزار ہے ایک جن کے دس ہزار ایک جن کے اور دس ہزار ہے اچھا یہ بتاو کتنے لوگوں نے انگوٹھا لگایا ہے انگوٹھا لگائی نہیں ہے پندر انگر آدمی آج ہمیں پتا چلا ہے ہمارے عورت سے تھی نکلوائے لے گیا آپ کی بیوی کا کتنا نکال لیا ہے دس ہزار روپے اچھا پیسے اس نے نکالا کیا طریقہ بابا جی میدھارو بتاو تھی جو آسرم کارڈ کے پیسہ پوچھی آسرم کارڈ کے پیسہ پاو تھی کنائی پاو تھی لوگیں بتائیں کنائی پاو تھی تبکہ اس کی ہم دلائیں گے ادھار کارٹ لے آو خاتہ نمبر لے آو مبائل نمبر دے آو ہم دبائی دے بھائی ایک مہینک بعد روپے آئی جی لالا لبیا مہینہ عورتے پر کے بابا جی اس کو آدھار دے دیا اور پاس بک دے دیا اس نے انگٹھا لگوا کے روپے آنکال لیا کب جان پائے ہیں کہ آپ کتنے وجہ نکلا کےسے رات کو آئے تب جان پائے ہیں رات نائے صبح جان پائے ہیں ابھی لگوک آپ کو جو جانکاری ملی ہے کتنے لوگ اس طریقے سے لوٹ لیا گیا آپ کے گاؤں میں پانچ لوگ ہیں پانچ لوگ اور پتہ نہیں چلا ہے اور لوگ ان کے چلا انگٹھا لگا ہوا ہے آدھار کارڈ مغائی آنٹھا لگوا ہوا ہے اس کے بعد اس کے بعد تیز کی جاؤ پیسے اگلی مینے میں آیا گا کس چیز کا پیسہ اس نے بتایا کہ آپ کو ملے گا آسرم کارڈ والا جو پیسے سرم کارڈ کیا اس نے کہا کہ موڈی نے پیسے بھیجا ہے کہ یوگی نے کیا کہا اس نے کہا کہ موڈی نے پیسے بھیجا ہے آپ پیسے آیا کی نہیں آیا آپ چک کر دیے دیے تو آپ لوگ اس کو کیا کیا سامان دے دیے آدھار کارڈ آسرم کارڈ اور آنگوٹھا بھی لگایا آنگوٹھا بھی لگایا اچھا کتنے لوگ لگا دیا آنگوٹھا لامسن پندر ہوندار بھی لگایا نہیں ہے آپ نے سب پوچھا نہیں کون ہو کہا سا آیا ہو کیا نام ہے کوئی فوٹو ویڈیو اس کا آپ لوگ نے بنایا یہ فوٹو آئیچا رہا یہ فوٹو آئیچی نہ اور کوئی نام آمنا کوشی کہ ہم ادھگاری ہوئی کیا نام اچاچی کون سے گاؤں رہتی ہو آنگوٹھا اچھا کہا ہے رو رہی ہو تم بتاؤ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو ڈیسا جا رکھا کیسے نکال گیا بتاؤ رو کیسے بتاؤ بتاؤ کیسے نکال گیا ساپکارڈ کی مہدیک پیسان آیا تو میں نے دائے دو آدھار دائے دو آب پاس بکتے دو سب بس مہم آمکھا بازی لگو آمس کر گا اچھا کیسے نکال گیا کون آیا تھا نکالنے کے لیے کیا بتایا اس نے آپ سے گاؤں میں آپ کے گھر پر کب جان پائے کہ آپ لوگ پیسا نکال گیا بینک گئے تھا موبائل ہو گئے آپ کے پاس میسے جنی آئے موبائل میں بینک مکھا کتنا رو پیسے نکال گیا دو سجار کا نام ہے آپ کے گیتا دیبی عہدہ